صاحب کا سوال ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا دیکھیں یہ بات بہت مشہور ہے اور ایک اس کو بھی بہت زیادہ ممالغہ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ صحاہ ستہ اور جتنی بھی متداول معروف کتب حدیث ہیں ان میں اس طرح کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا ایک روایت ہے اور اسے نقل کیا علمہ جلال الدین سوطی رحمہ اللہ تعالی نے خصائص کبرہ میں اور حکیم ترمزی کے حوالے سے ایک تو امام ترمزی ہیں جن کی سنن ترمزی سے حاہ ستہ میں شامل ہے ایک حکیم ترمزی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں تو ان کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دھوپ میں سایہ نظر آتا تھا نہ چاندنی میں سایہ نظر آتا تھا لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے اور محدثین کی مرسل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے اور سند متصل نہیں ہے تو ایسی روایت محدثین کی ایک بڑی جماعت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں جن کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں گھڑتے تھے اس لئے بعض محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور منگرد قرار دیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی تیرہ سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں اور دس سال مدینہ منورہ کی زندگی میں اور جو آپ پر ایسے جان نصار تھے اور ایسے محب صادق تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو بلکہ ایک ایک حرکت اور سکون کو ایک ایک ادا کو آپ کے ایک خد و خال کو محفوظ کر رہے تھے اور آگے امت تک انہوں نے پہنچایا آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کی آنکھیں کیسی تھی ان کا رنگ کیسا تھا آپ کے ہونٹ کیسے تھے آپ کے بال کیسے تھے آپ کی ڈاڑی کیسی تھی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا تو اگر دھوپ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا تو جو صحابہ اکرام زندگی بھر ساتھ رہے سفر میں حضر میں اور سیکڑوں ہزاروں بار دھوپ میں جانے کا بھی موقع آیا تو بہت بڑی جماعت نقل کرنے والی ہونی چاہیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا لیکن میں نے ارز کیا کہ کوئی صحیح روایت اس بارے میں موجود نہیں ہے اور جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے وہ انتہائی ضعیف ہے یا موضوع اور منگڑت ہے لہذا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یہ بات درست نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور آپ کی جو شان ہے وہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ آپ کا سایہ نہ ہو اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا ہے اور بشر کی جتنی صفاتیں اور جتنے لوازے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے آپ کو بھوک لگتی تھی آپ کو پیاس لگتی تھی آپ کھانا کھاتے تھے آپ پانی پیتے تھے مشرقین یہی اعتراض کرتے تھے کہ کیسے رسول ہیں یا کلو الطعام یا مشیف الاسواق یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں تو ایسا کیسے نبی ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ ہم نے تم ہی میں سے نبی کو منتخب کیا ہے اور بشر ہی کو رسول بنا کر بیجا ہے تو لہذا بشر کے جتنے لوازے میں وہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ کو جو نور فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا آپ دھوپ میں تھے تو دھوپ بھی ایک نور ہے اور آپ بھی ایک نور ہیں لہذا سایہ نہیں ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ہجرت کے سفر میں صحیح عدیث ہیں بہت ساری ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا اور آپ کو دھوپ لگتی تھی ہجرت کا سفر کر کے جب آپ تشریف لائے تو صحیح عدیث میں موجود ہے ابو دہود کی روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے تو جو لوگ اجنبی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور استقبال کے لیے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے لگے یہ سوچ کر کہ رسول یہ ہیں لیکن بعد میں جب دھوپ نکلی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک چادر لے کر آپ پر سایہ کیا کہ آپ دھوپ سے محفوظ رہے ہیں تو اگر آپ نور تھے تو پھر دھوپ لگنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جو تشریف فرما ہیں اور یہ جو کھڑے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا یہ کسی سایہ روایت سے ثابت نہیں